بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِينَ وَصَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِنَ وَعَلَيْتُ وَيَبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ اَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ ربِ شرح لی صدری ویسر لی عمری وَهْلُ لُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَالِي نَاوْدِ عَلِيَّمْ مَزْهَرَ الْعَجَبِينَ تَجِدُهُ عَوْنَا لَكَ فِنْ نَوَائِبْ قُلْ لُحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيْنْ جَلِي وَعَلِيِّنْ 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 وَعَلِيِّ سَلَوَاءِ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام خواجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقین تا قیام قیامت آباد رہیں کائنات کی مالکن اپنے بچوں کے ذکر کے وسیلے سے بادشاہ حسین کے ازاداروں کی حفاظت فرمائے ضرور امین کہنا جن بجرگوں کے بلندی دارجات کے لیے تسکینِ روح کے لیے یہ ذکر ہو رہا ہے مالک انہیں امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہت آفر پسمندگان کو صبر اور عزت نصیب ہو مرادم جلیل صدیقی صاحب ان کے پورے خانوادے کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک اس ذکر کے وسیلے سے اشفاق حیدر کی جھولی آباد فرمائے پوری دنیا کی جتنے عزداروں کی جو دعائیں میرے ذمہ ہیں مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے سرکارِ قبلاش مددہ بحلول صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جانے میرے مالک ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرماؤ درود مل کے بلند آواز بات سنو بیٹا آپ سے کہہ رہا ذرا اس سے کہنا دو ہزار اٹھارہ والی کاپی دے جائے فر سے کہنا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی جی بیٹا کوئی ٹھائی چاہی ہے ہمگری ہیں بلند آج موسیقی بلند آمد آمد جی بیٹا جی پھلا تک بہت زیادہ ہو لائے سوچل ویڈیاں کے اچھ پیدا اچھ ٹھیک ہے بیٹا میلیس شروع کریں پھر آپ آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اجازت ہو تو میں میلیس شروع کروں چلے درود پڑھ دیں ملکے بلندہ آواز پتہ نہیں میں میلیس کہاں سے شروع کرتا میرے شہر کے عظیم ازادار ہیں میں بہت جانتا ہوں سیدادیں اور میں اولاد بطول کا ناکر ہوں کیسی عجیب بات ہے میں آپ کی گود میں جوان ہوا ہوں اور آپ کی دعاوں کے ہسار میں بوڑا ہو گیا جن عزیزان نے مجھ سے یہ پوچھا ہے وہ میری گود میں جوان ہوئے معاف کیجئے گا تمیر بھائی سینتیس سبتین بھائی آپ جیئیں سینتیس برس ہو گئے مجھے بادشاہ حسین کی نوکری کرتے ہوئے پاکستان کے کسی بھی شہر کے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے تو شاید کچھ عجیب نہ لگتا لیکن کمس کا ملتان والے تو میرے ماضی سے بھی باخبر ہیں میرے حال سے بھی باخبر ہیں اس علی بادشاہ کی محبت کے لیے علی بادشاہ کی ولایت پر قیام رکھنے کے لیے جو قربانیاں میرے گھر نے دی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ میرے جوان بھائی کے بشم اللہ جنازے میں بھی شریک تھے میں نسرت شہید کے خون کے ایک قطرے کے وز بھی کائنات کی کوئی شے قبول نہیں کرتا معاف کیجے گا برا نہ مانیے گا اٹھارہ سال کا بھائی تھا میرا اور آپ نے اس کا جنازہ خود اٹھایا تھا سولہ گولیاں لگی تھی مدین اس کے سینے پہ اور اس کا جرم یہی تھا کہ وہ معتمی تھا اس کا ظرم یہی تھا کہ وہ علی والا تھا برا نہیں لگا مجھے اگر شہر ملتان کے لوگ کچھ میرے حوالے سے پریشان ہیں تو یہ مجھے اچھا لگا ہے نہیں پریشانی سے مراد یہ ہے پریشانی سے مراد یہ ہے کہ میرے شہر کے لوگ دکھی ہیں کہ کیوں شوکر بھائی کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے آپ کی دکھ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے میں ایک گفتگو کر کے آئے ہوں ڈیرہ غازی خان میں چوٹی میں عجاز خان صاحب کے ہاں میں اس کو ہی کافی سمجھتا تھا محسوس نہیں کیجئے گا اس لیے کہ نہ میں بچہ ہوں نہ میں مجرم ہوں کہ میں جگہ جگہ پر صفائیاں دیتا پھر محسوس مت کیجئے گا میں نے کہا نہ میں بچہ ہوں نہ میں مجرم اور ویسے بھی میرے بادشاہ کا اعلان ہے دشمن صفائی مانتا نہیں دوست صفائی مانگتا نہیں مجھے نہیں پتا میرے باد سننے والوں کو میری بات سیدادہ سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے شبط و عجل میں نہیں جانتا سلامت رہو صدا آباد رہو خدا کرے یہ ہاتھ رچا رہے خدا کرے یہ چیرے سلامت رہے ہاں بادشاہ کا فرمان ہے جلیل بھائی جیو سکھی رہو میرے بادشاہ کا فرمان ہے دشمن صفائی مانتا نہیں دوست صفائی مانگتا نہیں میری سینتیس برس کی گفتگو میری سینتیس برس کی زاکری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عزیز ریو اللہ شمس کے دربار پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اتنے طاقت والے دربار پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں یہ علم والا مجھ سے زندگی کا آخری شانس بھی چھین لے اگر میں نے زندگی کے کسی موڑ پہ بھی عقیدے پہ سمجھوتا کیا نئی دنویر شاہ غازی کی قسم ہے دکھ ہوا ہے چودہ کی قسم ہے طبیعت بڑی بے مدہ ہو گئی ہے جن غریبہ کو جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میٹر کیا ہے وہ پوچھے جلے جا رہے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا آپ کا حق ضرور ہے لیکن یار کوئی پوست بنانے سے پہلے کوئی کومنٹ کرنے سے پہلے کوئی میرے بارے میں اظہار خیال کرنے سے پہلے میرا ماضی دیکھا ہوتا میرا حال دیکھا ہوتا میرے حالات پر نظر کی ہوتی میں ایک ماتمی ماں کا بیٹا ہوں میری ماں نے چھپن برس ذاکری کی ہے ذکر حسین کی ہے میں عشبت رضا پحلول کے ہاتھوں میں جوان ہوں جس نے پوری کائنات کو نوحہ سکھایا ہے میں شوقت رضا شوقت ہوں میں نے سینتیس برس تمہاری ذاکری کی علامہ ناصر شہید کے جنازے سے لے کے یہ بارہ جو جنازے ابھی بارہ سفر کو ہوئے تھے میں تمہارے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوں تم نے مجھ سے پوچھا تو ہوتا کہ بھائی جان ہوا کیا ہے غازی کا واسطہ چودہ کا واسطہ نہیں چارہ میں ممبر پہ وہ سارے نام لوں جن کے لئے پریشانیات تھیں اور جو صبح و شام مجھے فون کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ مسائل بنے ہوئے ہیں کچھ عزیزان کے کچھ بچوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک ملاقات پہ بھٹیاں میں عالی مرتبت عزت محاب بزرگ وارم حاجی ریاض حسین شاہ صاحب آفرتو وال کے بزری پاک پہ جو انہوں نے پی بی کی ذری بنائی ہے اور وہ پاکستان کا اکیلہ آدمی ہے جس نے اس ملک میں ادارہ تحفظ ولایت علی ابن عبی طالب کی بنیاد ان کے ہم ملاقات ہوئی کبلہ کعبہ باوہ درگام اپاست شاہ صاحب ایک بڑا مطور نام ہے پاکستان کی اضائی دنیا کا وہ موجود تھے سردار وسیع مباس بروج صاحب ایک بہت بڑا نام ہے وہ موجود تھے عزت محاب جناب اللہ علی ناصر صاحب وہ موجود تھے سخی شمس کا دربار ہے کیا تم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ چودہ حاضر ہیں سارے بولو جو وار کھڑے ہو تم بولو تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ چودہ حاضر ہیں تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ چودہ ناظر ہیں سارے مانتے ہو چودہ دیکھ رہے ہیں چودہ سن رہے ہیں یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے چودہ کی قسم میں ہم پانچ لوگ اور عزت محاب علی مرتبت باوہ اختر شاہ بخاری باوہ ناصر شاہ بخاری شان اور باقی وہ سارے لوگ جو اس کاروان کا حصہ تھے ہمیشہ کسی نے بھی اگر عقیدہ بیچا ہے یا ولایت پہ سمجھوتا کیا ہے تو ہماری ماؤں پہ لانت ہے ورنہ ان کا حشاب دن کرو جو یہ بکواز کر رہے ہیں ہائے داری میرے محترم خدا کریں یہ ہاتھ مجھے رہیں نہیں نہیں میں کسی عزت دار کی ماں کے بارے میں کوئی لف نہیں کہہ سکتا اپنا اپنا میار ہے غلط فہمی کے شکار ہیں بچے یہ معتمی ہی میرا سرمایہ ہے اللہ آپ کو عزت دے چودہ ہاں میں چلو آؤ ایک بات اور بھی میں آج کرتے چلوں مجھے نہیں پتا کون بولے کون نہ بولے لیکن میں ایک بات مزین اب میں رہنی پا رہا پہلے بھی زاکرین گئے غلو صاحب گئے میں مجھو تھا جس میں اپنا دیجا جی ہاں جی ہاں جی ہاں باوہ سجاد شماری صاحب گئے ہیں مولانا سکلین غلو صاحب کی بلا گئے ہیں پتہ نہیں کون کون گیا ہے میں اب مجھے کہنا پڑ گیا جب عزا کی ہوایں چلتی ہیں جب عزا کی ہوایں چلتی ہیں من کی مردہ کلی بھی کھلتی ہے اور کربلا دشمنی کا ہے یہ سبب کربلا سے غدیر ملتی ہے جی بھائی جان ہزاروں سال جی ہو صدا سکھی رہو صدا سلامت ہو کائنات کی ملکین آپ کو عزت دے ممکنہات کی شہدادیاں آپ پہ راضی ہوں اللہ اکبر ہاں آپ کے سننے کی کیا ہی بات ہے آپ کے بولنے کی کیا ہی بات ہے آپ اجازت ہیں میں ناکریشن کروں پھر بھی اگر کشی کی طبیعت بے چین ہو تو میں حاضر ہوں آپ میری قریب خانے پہ آئیں تو وہ آپ کا گھر ہے آپ مجھے اپنے ڈیرے پہ بلائیں تو میں حاضر ہوں دونوں صورتوں میں مباحلہ کرو تو بھی میں شمس کے دربار پہ چلتا ہوں طبیعت مانے تو بھی میں غازی کے علم پہ چلتا ہوں جہاں تمہاری طبیعت آدھی اور میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا میں اس سارے کاروان کے لئے کہہ رہا ہوں چھوٹا سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں آگے تمہاری مری مانو نہ مانو بولو نہ بولو سنو نہ سنو یہ میرے ہاتھ پندے ہوئے موسیردہ میں ایک چھوٹا سے جملہ کہہ رہا ہوں غازی کا واسطہ گرد رہ بن جاؤ خار پا نہ بنو مرضی تمہاری اپنی ہے جو تمہارے مند میں آئے جی جیو جی جیو سلامت رہو صدا آباد رہو جی کائنات کی کائنات کی مالکین آپ کو عزتیں عطا فرمائیں سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو یہ چار مستے مجھے ستائے ہوئے ہیں یہ مجھے پڑھنے دو پھر اس کے بعد میں نظم پڑھتا ہوں یہ حج تیرہ رجب کی یاد سمجھو میں کہہ رہا ہوں یہ حج تیرہ رجب کی بیاز نہیں ہے تمہیں بھیجا تھا میں نے اچھا یہ حج تیرہ رجب کی یاد سمجھو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگائے بھائی جان چھوٹی بہرے یہ حج تیرہ رجب کی یاد سمجھو نہ جانے کیوں جلیل نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا ہے اور میرا دل ہے کہ ہر حاجی سے پوچھوں علی کا گھر تمہیں کیسا لگا ہے کروڑ بار شکریہ کروڑ بار شکریہ ہاں ملتان والو طبیعت ہے اخلاق بھائی جان دل بنتا ہے وہ جو باہر حلالی کھڑے وہ طبیعت بنتی ہے خوصلہ ہے میں اس سے آگے پڑھ لوں دوگے میرا ساتھ علی وارث ہے میرے کلم کی جبی پر ہے قط علی کے لیے آپ نے مجھ سے کہا ہے میرا عقیدہ کیا ہے چودہ کی قسم ہے میں خوش بھی ہوں ایک لمحے میں میں دکھی بھی ہوں دو وجوہاتھی اس کی کم از کم ملتان میں مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا کہ میرا عقیدہ کیا ہے میری اٹھائی بھائیوں کی لاشیں اس بات کی کہا تھیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے پھر بھی آپ نے پوچھ لیا ہے تو میرا بچہ میں کہہ رہا ہوں میرے کلم کی جبی پر ہے قط علی کے لیے تمام بحرِ ولایت کا شت علی کے لیے نماز دین شریعت کتاب کا بہت یہ سب نظام بنا ہے فقط رہاہ مائک تھی کرو رہاہ رہاہ موسیقی بہمینہ علی دی قسمی بہمینہ علی دی قسمی میرا مولا بے کا نکتہ ہے بہ حکمِ کبریہ بہمینہ علی دی قسمی بہمینہ ہائے نری ساری ترکیب ہے سبتہین بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ترکیب میں اللہ کو رحیم کہنے کے لیے رحمان کہنا ضروری ہے رحمان کہنے کے لیے اللہ کا ہونا ضروری ہے اللہ کے ہونے کے لیے عسم کا لگنا ضروری ہے عسم کے لگنے کے لیے بے کا بننا ضروری ہے بے کے بننے کے لیے نکتے کا ہونا ضروری ہے ہر وہ نکتہ ہی علی ہے کہ کوئی نہیں آنکھنا آدھا آلی دانیا نے کوئی نہیں بھاندھا ہونا چاہوے کہ کوئی بھاندھے کہ دے مارے چاہلی ہو بھاندھا بولے آلی 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 سمجھے جو اپنے دیسا وہ کیسے سمجھے رسول کیا ہے سروح دی میں بھٹکنے والے وہ کیسے سمجھے مصول کیا ہے خرام ذاتوں کو کیا خبر ہے جو ماں کے قاتل کو ڈھونڈ پائے وہ کیسے سمجھے مطول کیا ہے میں کوئی بے پاس ہے نا ٹور میں کوئی سیڈی آت کی دیکھنا ہوں میں شوکت ہوں سیتری سال تھا شوکت لکے آئی تھا ہی میرے اندر بطول نسوانیت کے مذہب کی سب سے پہلی رسول بھی ہے میں بھائی جان توالے پیرہ تھے میرے ہتھیں میری مجال ہے میں پترہ توالا میں نوکرہ توالا میں کوئی قرآن دی قسم میں ارمان لگے ہوں میں کوئی چھےڑی تے سمیں پیادا بطول نسوانیت کے مذہب کی سب سے پہلی قرآن دی کا سمیں تنویر پورے پورا ملتان تلے بھراد ہے اچھ گھڑتی ہوئے میری دادری بری شدیب بطول نسوانیت کے مذہب کی سب سے پہلی رسول بھی ہے بطول زوجہ بطول مادر بطول پھر بھی بطول جلیل اخلاق بھائی نال پہ جھاں بھائی گئے ہو پیر امیر شاہ حسن جی میں خالہ بچڑے جی میں اللہ اکبر میں کہا اللہ کو رحیم کہنے کے لیے رحمان کہنا ضروری ہے رحمان کہنے کے لیے اللہ کا ہونا ضروری ہے اللہ کے ہونے کے لیے عسم کا لگنا ضروری ہے عسم کے لگنے کے لیے بے کا بننا ضروری ہے بے کے بننے کے لیے نکتے کا ہونا ضروری ہے اور وہ نکتہ علی ہے نکتہ لگے گا تو بے بنے گی بے بنے گی تو عسم سے ملے گی عسم سے ملے شکریہ تو اللہ سے لگے گا اللہ سے لگے گا تو رحمان سے لگے گا رحمان سے لگے گا میرے بول نہ ہوں تو رحیم سے ملے گا ساری ترقیب ہے بسم اللہ رمانِ رحیم اور میں کہہ رہاں میرا مولا بے کا نکتہ ہے بحکمِ کبریہ میرا مولا بے کا نکتہ ہے مولا یا تا میں شام سکلہ گھڑا رہی ہوں یا پورا مجموع میں نے عالی صدرہ ہے میرا مولا بے کا نکتہ ہے بحکمِ کبریہ تاکہ اس کو مظہرِ ذاتِ جلی کہنا پڑے اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں جو بشر اللہ کتروں کے شہر آباد ہوں نے میرے بچوالے جیمن یہ حق آنا آنے کئی کو علی حق آخنا دا آخو ہو کہ کو علی حق لگنے ہو ہوں مولے مولتا آنا لیا تو یہ چیزا لو کہی بتا تاہیہ جو چھیڑے تو والے کا کافیہ سونے مارے کلو رکھ سارے ممکنات کا غازہ غدیر ہے اللہ تری دعا پوری کرے میری اممہ کونے نال کاشے فون کیا کلہ کرنے جڑا غازہ تے چپ کر گے رکھ سارے ممکنات کا غازہ غدیر ہے رکھ سارے ممکنات کا استاجی ہیم فون تے بند کریں غازی دواستی رکھ سارے ممکنات کا رکھ سارے ممکنات کا غازہ غدیر ہے عرفانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے ونیاک حشین دے ہر منکر کو ونیاک غدیر دے ہر دشمن کو شوقت کھڑا دے کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں ان سب کی بے بسی کا جنازہ آگا ہاں 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 یہ تھا مشکل کام مشوہگ ہے در شابہ جنادہ اور قدیر ہاں ہے اور سدگے ملے ہیں اور جوانیاں مانو اور جگ جگ جیو دے دے اندر جتنی پیارے لیدہ اتنے بولے ہاں ہے دری آپ کی کیا بات ہے کائنات کی مالکین آپ کو عزت نہیں عطا فرمائے سوائے گا میں مظلوم کے دنیا کے چلو چار میں سے بے پڑھوں دتا ہٹائی میں کوں پتہ نہیں میں کیا پڑھوں ہم حکم کیا ہی بانیاں دا کدے میں کوئی ٹور دیتا ہی اچھا جی نیور مائنڈ تو ساری مجالے ساتھا نو مائنڈ ڈالے بندے ہیں مجالے جو ولایت سے ہو خالی وہ عمل مت کرنا میں کوئی کیا پتا میں کوئی نہیں سمجھے کون سمجھے کون نہیں سمجھا جو ولایت سے ہو خالی وہ عمل مت کرنا آج ہی دل میں بسانا اسے کل مت کرنا بھائی جان توہ کوئی میں سے نال انصاف کرنا جائے لائے ہر بندے کو تاہمہ رہا سمجھے نہیں یہ بھی کل مت کرنا صرف تہنکی میں آئے جو ولایت سے ہو خالی وہ عمل مت کرنا جو ولایت سے ہو خالی وہ عمل مت کرنا جو ولایت سے ہو خالی وہ عمل مت کرنا آج ہی دل میں بسانا اسے کل مت کرنا اور اپنی اولاد کو حیدر کی ولایت دینا یہ سمانت میں کوئی رد و بدل مت بہرالے بہرالے ماتمی 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 حیدری آپ کو مولا اور عزت دے رد و بدل پہ داد دینا مشکل کام کے ہی تو مزہ ہوتا ہے علی کے عشق سے امدہ صفات کرتا رہوں مشکل کام سنتے ہو علی کے عشق سے امدہ صفات کرتا رہوں میں بے زبان حقیقت سے بات کرتا رہوں اور علی کا عشق چھوڑا ہے میں نے صدرہ سے دعا کرو کہ میں یہ واردات کرتا ہاں بھئی مشتبہ جیو میرا بچہ جی پیر جی میرا مرشد جی میرا مرشد اللہ اکبر اللہ اکبر صدہ سکھی رہو صدہ سلامت رہو سوائے غم مظلوم کے آپ کی کیا بات ہے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو حکم ہے مجھے بانیان کی طرف سے سرکار وفا پڑھنے کا اگرچہ تین چار پانچ شابان تسلسل کے ساتھ یہاں جشن ہوتا رہتا ہے اور میں آپ کی نوکری میں ہوتا ہوں اور ہر سال میں یہی پڑھتا ہوں اس سال بھی چار پانچ شابان تک جیئے تو انشاءاللہ پندرہ رجب بھی جیئے تو شاگردیر اے ترہیدی گالنے کی تک لڑی تھی میں دی ہے بارہ رجب تک جیئے تو سعی چاہون رات نو سے دس بجے اور حویلی مریض شاہ رات گیارہ سے بارہ بجے ملتان یہ چوہ ڈارہ جب جیدنے رہے تھا عزیز مزر کول بھائی نشمت کول دائرہ بستی انہوں نے اپنے دی رہتے ہوں دی بھائی مزر کول انشاءاللہ انتیس مارچ شہنشاہ کازمین کا پرسا بائیس بائیس ہے نا اپنی بائیس فروری لوگ آئیوں میں پوستر چڑھو یہ میں ایک دھکلہ ہی کافی ہوں پڑھائے درود ملکے برندہ زندگی صورت مختار ہوا کرتی ہے بسم اللہ گرہ زندگی تو علی کیا بات ہے ہاں ڈھاری ہاں ڈھاری اندروں دعا کھڑا کرے نا شامس دے دروازے دی قسم میں یہ صورت مختار دے داد لے کے میں کوئی ملکی دی وہ بندہ میری کمزوری اڑاوکھی گالتے بولے زندگی صورت مختار ہوا کرتی ہے سانس بھی شاہ کی ازادار ہوا ہاں باسی حاکی بولی یار اللہ اکبر اللہ اکبر جیو جیو میرا بچہ اللہ عزت دے اللہ عزت دے داد لے تھی قرآن دے قسم میں آگر ہوا کرتی دی کیا بات ہے مولا دے قسم میں ٹپیکل دادے قراچی دی زندگی صورت مختار ہوا زندگی صورت مختار ہوا کرتی ہے زندگی صورت مختار ہوا کرتی ہے سانس بھی شاہ کی ازادار ہوا کرتی ہے منیندہ نے میرا دلالا کاشف مجھو تھا مصدر بڑھا ہی نچو حکم اندی بلیندہ چپ کر گیا میں کلم طروڑ کے لگا ہونیا زندگی صورت مختار ہوا کرتی ہے سانس بھی شاہ کی ازادار ہوا کرتی ہے اور جہاں ماؤں انہیں گھروں میں ہی سجائے ہوں علم بس وہاں نصل وفادہ ہوا ہے ہی 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 ای ملتان حلالی ماتمی حلالی ماتمی ہا تم چھے ہے ہائے دری ہائے دری دیو چڑے جو بجو 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 قتران دے شہر آب آدھو قتران دے شہر آب آدھو نسلان دے خیر ہو بیٹا ہے کوئی در تسیہ ہاتھ کھولو زندگی صورت مختار ہوا کرتی ہے اس سے بہتر پڑھ دوں یہ تو سن لیا تم نے شیر کہنے کا کوئی وقت مقرر تو نہیں شیر کہنے کا وسیعت کھڑا کرنا تو آلے چوتو سا میرے جنادے دوارے سو تو کھڑا دا شیر کہنے کا کوئی وقت مقرر تو نہیں جب کفن باندھنے لگنا تو کلم رکھ دینا اور پہلی باری میں ہی اتھے گھنڈے جلیل بھوکھی تھی نہیں وہ بندے سے نیماشی آئے تھے انہی بولیا ہائے نری شیر کہنے کا کوئی وقت مقرر تو نہیں شیر کہنے کا کوئی وقت مقرر تو نہیں جب کلم باندھنے لگنا تو کلم رکھ دینا کلم رکھ دینا کلم رکھ دینا سادیدہ آج دنیوار تلا کے قبر تھی مات میدے دلی چجھے دعا نہ ہوئے تھا کیا فیدہ جب کفن باندھنے لگنا تو کلم رکھ دینا نہ سوالات کا خطرہ نہ جوابات کی فکر بس میری قبر میں غازی کا حال رکھ یہ ہاتھ اونچے رامن یہ ہاتھ اونچے رامن یار سلامیں میرے شہر کو سلامیں میرے پترہ کو یہ بچڑے جی میں جوانیاں مانو میرے بچڑے کدے کوئی دکھ نہ دیکھو شالہ ماتمی کو تلی ہی نہ کرنی بھووے اتھائی رامیں ماتمی رہا اچھا آمیر ہائے لری افتاف جی میں غازی جی جی حسین اس کا لیو جی بٹا ببا بنات ہے جس پر اسے اپاس کہتے ہیں بشم اللہ تیرا دل کیا ہے میں ہی پڑھتا رہا اسے مثل علی و مصطفی حساس کہتے ہیں اسے مثل علی و مصطفی حساس کہتے ہیں اسے کو غیرت کرار کا عقاس کہتے ہیں جو کامز ہو کے دریا پر پیاسا ہی پلڑ جائے وفاداروں کی دنیا میں اسے موسیقی 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 ایلیر میں کوئی میری مرضی نہ آنے پڑھنے تھا جی اجازت نے میں تھا پلیس میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا ہوں بایسے سمجھو کہ بس میرے اندر میرے اپنے آپ میں کابو نہیں ہو رہا وہ چیزیں جو اب تک میں نے ملتحان والوں کے سپورٹ نہیں کی مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا ایک پرچم ہے جو ہوں چاہے کئی صدیوں سے ایک پرچم ہے جو ہوں چاہے کئی صدیوں سے ایک پرچم ہے جو ہوں چاہے کئی صدیوں سے اس کا انکار کروگے تو کدھر جاؤگے اور اب بھی اپلاس کے پنچے سے یہ آکی ہے صدا ہم اگر ہاتھ ہتا لیں گے تو مر جا ہاں چند جی وہ لالا جی بولا 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 ساکی لال کالان دا ماریہ بہی جم مجال ہائے دری ہاں مارکا طبیعت تھکی تھا نہیں آگاں چلوں طبیعت ہے غازی نے یہ بات بتائی دنیا کو دری آتے کب جائی ہے تھے ہاتھ سچ پانی بھری گھرے آپ پاس اٹھتوڑا میں لگ سن میرے قریب کھانے تھی میرا گھر سارا توارا گھر ہے جی دی طبیعت بنے میں سننا کی بلا کھوں علامہ صاحب کی بلا کھتاب سن دیں تو سن کے کچھے لے کے چل دیں آو میں ہونے کتاب ہاں کر دیں وہاں دنیا جی کہیں کتاب ہے جو کوئی بندہ میں کوئی کھا لے میں موہ سرد آکے اب پاس پانی پیتے میں موہ منگائی نام لے سا جیلا پیتا نہیں ہاتھتے چاہی کھڑے کیوں غازی نے یہ بات بتائی دنیا کو بندہ وہ ہے جو مولا پر خوب مرے اور جو جو بھی اس دریا پر اٹراتا تھا آپ اس چلو بھر پانی میں ڈوب اوہ جڑے بیر کھڑے بھئی توارے ہتھاں تو گربان بنیا بھئی اللہ اکبر ہاں لالا ہاں لالا جی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر شعرہ یہاں تو چہرہ میرے اچھا جی غازی نے یہ بات ایک قدم اور آگے چلیں لبی کی لادلی جانے قیامت کی گلی جانے سچی رسوے مصرہ اکھائی کیلہ قیمتی مصرہ تسان تا پوری زندگی میارت داد دیتی ہے تسان کیوں نہیں بے بولے میں کہے نبی کی لادلی جانے قیامت کی گلی جانے علی والوں کی فرحت کو یہی احساس کافی ہے اور کہیں گی ارسائے میں شرم زہرہ اے جہاں والو تمہیں قرآن کافی تھا ہمیں ابباس ہون کدے مروں ہون دے لیگے بولے کدے مروں ہون در سو ملے انکر کروں سن دے ہی نہیں بے اس دے ہی نہیں بے عقیدہ سن دی ہمت دے تا بولو تیرے ناکر رگا دی دے اوہے بولو ہائے دری حاضر ہاں جی میں کہیں گی ارسائے میں شرم زہرہ آئے جہاں والو تمہیں قرآن کافی تھا ملتانہ لیوں پوری سہتری سال تو اور ہی ناکری کی تھی ہے ذکر حسین تو علاوہ تو اور ہر ڈوکسوں کے شریک تھی ہیں اے جھولی بھیلا ہی کھنا ناکر سمجھو پوتر سمجھو سوالی سمجھو اے جھولی بھیلا ہی کھنا میں دے اندر بہن جا دار مانے مختلف دوستان دے مختلف مدائدہ تے اے میں جھولی بھیلا ہی کھڑا میں کوئی خالی نہ بھلا ہے یہ کوئی اردو سمجھا دیئے نا اوہ یہ بولے جا میں کوئی لگیا میں لکھنا ہوا آگیا یہ کوئی نہیں اردو سمجھا دی کوئی معافی میں کوئی نہیں پتا میرا دل کیوں پیا کریں دے میں جشن مکائے ہی دے ہوتے آئی تو ترہی سال پہلے تھے آئی تو ترہی سال میں کتا ہی نہیں پڑی میں کراچی انچولی جشن مکائے پورا پنڈالوٹی کھڑا تھیا یہ کافیتے بھائی جانتے وقت میں دردیں مارے نہیں پڑا میں میری چاسنم کوئنے کریم میں کوئی نہیں پتا میرا دل پہ آدھا آج میں پڑی شبیر کے آوان ہیں جن ماہوں کے بچے شبیر کے آوان ہیں جن ماہوں کے بچے وہ مائیں بھی خاتون قیامت نے چنی ہیں اور عباس بتاتی ہے تیرے ہاتھ کی طاقت اس میں جو لکیرے ہیں وہ زہرہ نے بنی میرا بچنا موسیقا دل میں بے دل کو بسانے کا مضا لیتے ہیں دل میں بے دل کو بسانے کا مضا لیتے ہیں فرش پہ رب کو بلانے کا مضا لیتے ہیں اور جن کی شہرک میں خدا ہوتا ہے بس وہ بندے سر کٹا کر نہ چھکانے کا مضا کون کے نگی ہوگا ہے مائتہ تو کو پہلے آنکھے لپیگ یاو سے لپیگ یاو سے لپیگ یاو سے لپیگ یاو سے بولا والا لی لولی کلندر زندگی ساری تھی مائتہ کو ہکواری نا کیا اسی پہ اٹھی گھڑا تھی مائتہ کو آدھا مائتہ کو غازی تھی کس میں تھا ہی کھڑا رہا ہمیں یا میں کوئی لپیگ یا اسے ناکھیں یا یہ تھا ہی کھڑا رہا ہمیں میں کوئی چار مصرے بے پڑھن رہے مایوس گناہگار خداکار ہیں بندے مایوس گناہگار خداکار ہے غازی میری مدد کریں مایوس گناہگار خداکار ہیں بندے دھڑکا سالکا رہتا ہے آفت کی گھڑی ہے یہ حضرت انسان کے امکان کی دنیا غازی کی ہتھیلی کے سہارے پہ جلیل شرچا میراہتے راضی ہے شاباش تساں کرنا میرا یار تساں میرا زورے باز ہو میں تساں مات مہدی نوکری کی تھی ہے نا بہی نا بہی نا بہی نا میں اپنے آپی کوئی نہیں غازی دا واستی بے شک ملتان لکھنا ہوئے اندر کوئی شک نہیں ہے پاکستان دا لکھنا ہوئے تنویر شاہ میں کوئی غازی دی کا سمی آج میں اپنے آپی کوئی نہیں کھڑا میں کھڑا دا تربیہ تا قوام میں رہتا ہے نمازی خود نسرت اسلام میں رہتا ہے نمازی اب باز کے اٹھے ہوئے پنجے ہیں دلالت تکبیرہ تو لہرام میرا اللہ میرا مجھے خود نبیر پیر پھر صحیح کی تکبیرہ اٹھے آرام کیا ہے او میں کوئی کیل کہیں دازنے میں اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا لہاں ہاں کھڑا دے ملتا ہے یہ آگ ہوا پانی مٹی سے بھلا کیا ہے تس بہت میں بنتا ہے تو دہرہ کی دعا ہے باکر صاحب سنو سنو سیں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے یہ پڑے لکھے بندے کو بتا میں دے کیا کیا پڑتا کھنا جن اچھتری فون کتن تھے میرے فون جری کارڈن جن چھونا میں ساری مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے قسم حشین کی اس کا ہی دکھ زیادہ ہے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے قسم حشین کی اس کا ہی دکھ زیادہ ہے اور بھرے جہان میں جس نے بھی ایک لمحے کو علی کو چھوڑ دیا وہ حرام زیادہ ایک مرے تھے جن کے لیے نعرہ نہ مرے تھی اور توجہ کرو جڑی جڑی نعرہ نہ مرے تھی کوں نعرہ نہ مرے تھی عجویت بلاد کر کے نعرہ حقیقت مجھے ہیں ناں لالا لالا بلنے 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 غاضی ہے باوفا ہے کرم ہے کمال ہے غاضی ہے باوفا ہے کرم ہے کمال ہے اونچا ہے جس کا ہاتھ وہ حیدر کا لال ہے اور عباس اور خدا میں تعلق دو دیکھنا عباس ہے جلال خدا ایک مرمانی کرائے جوڑے نیاز دینے گھڑے میں ہم سے آج کو نہ نسائے صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو میرے کلو ہزار گناہ ونی شخصیت دا خدا بے توارنال میری مجال ہے بزرگن وہ نہیں پڑھنا ہے چار مصرے میں کو بار بار حکم کی تے گئے سنو تو میری آئی دینہ اکری ختم ولایت دی دنیا دا شاکار بندائے ولایت دی دنیا دا شاکار بندائے سرے دار بندائے سردار بندائے ہون کلے مروں لادو شاہ ہون داستا ساہی بے کلے مروں ملتان ہے تو سرائے کی دا مصرہ نہیں سنیا گیا کیا کران جی میں جیسے گھر نالتے لے تا اللہ کے لادو شاہ تو ساہتا پیر عبدالرامان ایسی ایسی کمال شکسیتا سنین سلام ہے تو آگوں میں کھڑا دا ولایت دنیا دا شاکار بندائے سرے دار بندائے تا سردار بندائے جی منگن تے آوے نا زہرہ خدا توں ازادار بندائے علمدار حتا ہزارگوں حتا ہزارگاہ حتا ہزارگاہ ستکے 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 گھڑی میں کو گھڑی گھڑی رکھیں دیئے چل چار مصرے بے شنگن بندی آتے ہیں یار کم پہگے بجن اخلاق نال کم پہگے اشمددہ صاحب نال کم پہگے بائی ویدر شاہ نال بندی آتے ہیں یار مضیین کو آکھوندہ ہاتھ پوندے یہ کوئی کوڑی گالتا نہیں یہ میں نا میں مضیین کم آئی دوں چار ری پہلے ساجد کو ساجد تا میں کو آکھے نا میں مضیین کو فون کی تیارے کم میں نکا جیا بے میرا ہاتھ پوندہ ہی جن دا ہاتھ پوندہ میں کھڑا دا جڑا سیدہ نال کھڑا دا ہے جڑا سیدہ نال کھڑا دا ہے اندہ ذکر جہان تے ہوندہ ہے تے رب نال جے کامی دا سیکھوں اب باس دا ہاتھ اوٹ دو روحات بلاد کر کے جڑا دا جا کھڑا دا ہے موسیقی ہزارہ سال جیو دھیاں دے پردے ہونے دکھے پاسے علی راضی ہونے دھیاں کو آ دیائی بھرا کو دسائے میں جڑے ہتھنال تسبیح نہیں پڑ سکتی اون ہتھنال تلے چولے ودیسی نہیں گین کے ترائے میں اللہ اکبر میں کیا چپڑے او میری اماما او میری ماں او میری جواں میری زمین لگی اوڑ منگے تو صحیح جواں او میری دھیاں او میری بھینی پاڑے پردے سلامتوں ہکری دیئے سیدہ دیئے میری ماں تو افضل کاشر نماز آکری من مامنی نماز آکری من مامنی نماز آلکہ دہاں نماز میرے بچڑا گینی ام جیوو میرے بچڑے مرادی جیوو مک گئی ڈھائی اترائے منٹ میں جتی بار یاک سے پڑ سوں او کا گھرے میرا جڑا تلو کی ایم ویڈھیں نال میرا قرآن دی قسم میں میں گھر دا فردہ جی تے میں جیونے میں پڑ دا رامنے تے وات ملتان ہی میں ساری ملسان دا اعلان کی تکھنا جی بھائی جان دیاں کو آدھی رہیے تے سوڑنا کونی میں تا پڑ دے منے اتھا قیامت آبنی قرآن دی قسم میں میں غیر سیدہ میں کوئی ڈر لکھ دے میں ڈس نشکدہ ڈھاران سال دی بطول کو بوہتے آکے کتنا ماہے خوصلہ خوصلہ ایندہ ہاتھ نپی یار ایندہ ہاتھ نپی یار ایندہ ہاتھ نپی غازی دہ واسطہ ہی لگا امتیاز لگا مسئلہ کو نہیں لگا اچھا چل میں ہی تو اکاں پڑ دا ہی نہیں تو جوانے میرے پتران دی جاتے میں ہی تو اکاں پڑ دا ہی نہیں تو میں کسر فتانہ صاحبے میں پڑ دا ہی آتھاران سال دی بطول کو بوہتے آکے مارا دیں تاہے چوڑا سو سادھ بات سنائے تیرا مو بھٹ گئے تو اتنا ماتم کیتا ہے پتہ نہیں ہساں دے تھا کی میرے ساجان جی میں جی میں جی میں چلو حکم کی تاہی تو ہنو بات دو میں ٹبیا سنے سینر دی شہادت زاکری رہا سن میں کراچی پڑھنے میری مجالے جی کڈانروں میں اللہ کوئی غریب تو غریب بندہ تاہی کوئی آدھو جیسے بوہت لوگ فاتح پڑھنا ہے تو انہوں نے کول تازی آنے ہوئے چالی بندے آٹھ تازیاں نے ڈھیر ساریاں لکڑیاں بھال آمر دا سامان چاہ کے بندے بطول دے ہوئے تھے سو چینہ دا بدہ اسے اشواک تھا میں چھوڑ لے سا ہی ویلدہ ستکہ غازی تیری جھولیاں بات کرے حسین دی امڑی تیری جھولیاں بات کرے میں سب تو نکہ دا کر رہا ہی امام حسین دا اے توالی منت کی تھی کھڑا لالا کاشف میرا بچڑا جے حسین دا کر سمجھو تو میں محترمہ محتر سمجھو تو میں دورہ ناک کر رہا ہوں اے میرے ہاتھ بدھیں آج زندگی جو پہلی باری پہ آتھا بھائی جیڑے بندے کو لادوشا کوئی راہ نہیں لپزا پہ آنا کوئی راہ ہی لپزا پہ بھائی میری دعا نہیں قبول تھیں دی بھائی نہیں قبول تھیں دی بھائی نہیں قبول تھیں دی بھائی اون پہ دے واسطہ یہ حکم بے اللہ دی بارگاہ جو مسلح دے چڑھ کے دور اکات نماز حتیہ شہدادی بطور بڑھ کے ہکواری آکھوں میرا اللہ تیکونا پس لیا دا واسطہ جڑی علی کوئی نا حلب دی پتہ نہیں ہو بندہ کیوں شیعہ سڑوی دے جہن دے گولہ ہاتھ آئی دے ہنڈ میں سینے دے نہیں آیا امجاز او سیدادہ او مخدوم اللہ اکبر اکیلہ او جیوہ امر اللہ اکبر آدھے میری سیندہ جرم کیا ہی میں کوئی شمس دے دربار دے قسمی پہلی شہیدہی بلایت علی دی حسین دی جرمہی دربار بن کے علی دا حق بڑے سے کیا حال ہے سیندہ دے دارور ہوگی آپ خطیبے آپ دا کرے سیندہ دا ہے اٹھارہ اللہ اکبر آدھے علی نو بطول دی گریبی روا گئی ہے دیکھو گربت دسان شمسہ لے ہوں ملدانہ لے ہوں یار میں کوئی مبر دم ہوتا ہوں جے میں تری روانو آسے کون مانا تے شالہ ہو بندہ شیئے ہی نا ہوئے جنا ہون ماتم نہ کرے کیا گریب یہی مہتے کو نہیں ملے سکتا ادھی رات کو تریا جماتی حسانی اپنے موہے تے کھڑو کے علی سلمان کو کھڑا دے سیندہ آئی اچھا کھڑا دے سیندہ آئی اچھا کھڑا دے سیندہ بطول در گئی ہے مدینہ آئی کو بتا نہ لگے ابو ذر کو انکیداز بطول در گئی ہے مقدار کو انکیداز میں مہا حسین دی نہیں آتا ماتا سردل گربو مقدار کو نسے یہ حکمیں نا جلیل کر رہا یہ حکمیں نا مقدار کو نسے جی ابو ذر کو نسے ما حسین دی آخری جملہ ختم میلے سے ویدہ پہ ہمیں زندگی باقی ملاقات ہیں باقی اٹھارہ وسیعتہ کی تھی ہیں اٹھارہ سال دی ضعیفہ ہوئے 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 پتہ نہیں کہیں میری ماتنی جو ہے حددار جو ہے آدھے اٹھارہ سال دی ضعیفہ ہے کوئی یہی میں ہوتے مقدر ہیں گھر دائیں گھرے چار سال دی ضعیفہ ہے کس ماں تے گھر دی اٹھارہ وسیعتہ حوصلہ کریں تا میں کوئی دھامیٹ بھی اپڑن دے حوصلہ کریں تا میں دھامیٹ بھی اپڑ دا میری ماما میری دھیا میری بھینی اے میری اکھی باندین میری ہاتھی باندین میں تو آلی منت بکر نا جڑیاں کلیدوں نہ حسین دی مادیاں تو اکہ حسین دی مادی قسمیں جملے تے ماتم کرنے میں کو نہیں بتا پتروں کو سمجھاوے نہ ہوئے اٹھارہ وسیعتہ کتین محمد دھی علی کو ستمی وسیعت جا کے دی یا علی میری کھلی چار پائی تے مییت نہ چاہوے یا علی میرا پانت تابوت بڑھا میں یا علی کھلی چار پائی تے میرا جنادہ نہ چاہوے لادو شاہ میں کو حسین دیت زدک سمیں ہسپتال چاہ کے اپندے کو لاہور تے را میں گامے شاپڑے آتے ہیں اٹھ کے دیوارے سر مارے آ شاہلہ سمجھا میں نے بلتا آنا لے کو علی فرمائے بطول پورے مدینے کھلی چار پائی تے جنادہ ہوں دے تیرا پانت تابوت کیوں بڑھا واقعز میں کو اسماتے ہوں میں ایمن پانت تابوت بڑھا کے دکھائے یا علی کھلی چار پائی تے میرا جنادہ نہ چاہوے یا علی میرا دن تابوت بڑھا میں علی آکھے کوئی وجہ ترہا محمد تھی علی تے میرا دہت رکھا گیا یا علی میں تریکلوکیں دی رہی ہاں تیری عزت تک سمیں کھلی چار پائی تے لوگاں کو مرنہ لے دے حالات دا پتہ لگویں دے میں کو لوگاں مارا اتنا ہے میرے بطن تے گوشت مک گے یا علی میریاں ہڈیاں باچ گئی ہیں یا علی میریاں ہڈیاں باچ گئی ہیں یا علی میریاں ہڈیاں باچ گئی ہیں کہ جی 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 ہاں بے امتیاز سنسے پڑھنے ہوا اور ملدان آنے ہو چھوڑی وجہ یہ ہے کہ جو ملے دنے اجازت ہے بھائی جان اجازت ہے آکھے جی آلی میرا جنادہ دھی رات پچھاویں یا علی میرے گوشت اللہ اپنے ہوئے یا علی جنہ میں کو مارا ہے میرے جنادہ دنہ ہوئے یا علی جنہ میں کو مارا ہے میرے جنادہ دنہ ہوئے میں گودھرے ماتم دیکھا سمیں میں پہلی باری بڑھتا بیا میں آخری باری میں سچیندہ کھڑا بے اکلا جملہ میں پڑھ چھونا تنویر جا آگر یا علی جنہ میں کو مارا ہے میرے جنادہ دنہ ہوئے علی فرمائے بطول جو انہوں کو بتا لگ منیتے اوہ آہ و جنتا مکہ کران آہ کسنا یا علی اوہ آئی و جنتا انہوں کو رلان میں نا یا علی جو انہوں کو خبر ملی منیتا انہوں کو رلان میں نا میرے جنادے تھے یا علی جنہوں میں کو مارا ہے میں انہوں کو معاف نہ کرے سا میں کو نہیں پتا ہنگے کو سمجھے اس حاجت کے کونا آئی میں ویدہ پیاں علی فرمائے بطول تیرے بابے کو بڑے 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 بہتان کیتے پیرے باپے ماف کیتے دائفالیاں پتھر مارے تیرے باپے ماف کیتا مدینہ مکہ آلیاں اوڈنیاں ستیاں تیرے باپے ماف کیتا بطول کوئی گنڈیش نہیں اگر یالی تو پیوں ہے میں ماں ہاں اے درد ہوئے جڑا صرف ماما کو بتائے یالی جڑا ماما مرنا لیوں ہوں گے نا آخر دیاں پتران کو چین دیاں ہاں نا لیں دیاں پتران کے مو چون دیاں یالی تری عزت ایک سبیک بغیرت میں کوئ دیاں پتران کو مول کے لیوں ہوں گے نا لیں گے نا لیں آپ کوئی بہتان کوئی کرسکتے پتران کوئی دیگا میدے خیرہ مادبترین پترین امدے امام پترین امدے موسیقی